دوستو اگر آپ زوفرا آرچر کو بہتر کھلاڑی بانتے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو آئی پیل 2022 میں سبھی ٹیم شاندار پردرشن کر رہی ہیں لیکن ممبئی کی ٹیم بہت بیکار پردرشن کر رہی ہے اور ممبئی کی لگاتار پانچ ہار دیکھنے کو مل گئی ہیں جس کے بعد زوفرا آرچر کا بیان سامنے آیا ہے جسے سن کر آپ بھی دنگ رہ جائیں گے تو چلیے دوستو آپ کو بتاتے ہیں زوفرا آرچر نے آخر کار کیا بیان دیا ہے لیکن اس سے پہلے زوفرا آرچر اور جسپریت گمرا میں سے کون ہے بہترین گیند باز اس بات کا جواب ہمیں نیچے دیئے گئے کومنٹ باکس میں ضرور دے دوستو آئی پیل 2022 کے 23 وے میچ میں پنجاب کنگز نے پانچ بار کی چیمپین ممبئی انڈینز کو 12 رن سے ہرا دیا اور ٹوس ہار کر پہلے بلے بازی کرنے اتری پنجاب کنگز کی ٹیم نے 20 اوور میں پانچ وگٹ گواگر ایک سو اٹھانوے رن بنائے جس میں کپتان میاں کا گروال نے 32 گیندوں پر 52 رن اور شکھر دھون نے 50 گیندوں پر 70 رن کی پاری کھیلی اور جواب میں ممبئی کی ٹیم 20 اوور میں نو وگٹ گواگر 186 رن ہی بنا سکی اور ممبئی کی اور سے ڈیوالڈ بریویس نے 25 گیندوں پر 49 رن کی پاری کھیلی اور اس کے علاوہ سورے گمار یادو نے 30 گیندوں پر 43 رن بنائے اور 19 وے اوور میں کگیسو ربادہ نے سورے گمار کو پویلین بیج کر میچ پلٹ دیا اور ربادہ نے میچ میں دو وکٹ جھٹکے اور سورے گمار کے علاوہ انہوں نے روہیت شرما کو بھی پویلین بھیجا اور اوڈین سمیتھ نے 20 وے اوور میں 3 وکٹ جھٹکے جس میں انہوں نے جہدیب اناتکر جسپریت گمار اور ٹائمل ملس کو پویلین بھیجا اور اس کے علاوہ ڈیوالڈ بریویس کا وکٹ بھی لیا تھا اور ممبئی کی ٹیم اس میچ میں ہار کے ساتھ اس سیزن میں اب تک اپنے پانچوں میچ ہار چکی ہے تو وہیں پنجاب کی ٹیم اب تک پانچ میچ کھیل چکی ہے اور اسے تین میں جیت اور دو میں ہار ملی ہے اور ممبئی کی ٹیم انک تالیکہ میں آخری یعنی دسوے راجستان پر ویراج مان ہے پنجاب کی ٹیم جیت کے ساتھ انک تالیکہ میں راجستان رویلز اور کولکاتا نائیڈ ریٹرز کے بعد تیسرے استان پر پہنچ گئی جس کے بعد ممبئی انڈینز کو اپنا اگلا مقابلہ 16 اپریل کو لکنوں کے خلاف کھیلنا ہے اور اس مقابلے سے پہلے زوفرا آرچر ممبئی کی ٹیم میں شامل ہو سکتے ہیں جس کے لیے انہوں نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ سبھی ممبئی کی ٹیم سے چوکن نہ ہو جائے کیونکہ ممبئی کی ٹیم اس سمیہ تو بیکار پردرشن کر رہی ہے لیکن آنے والے سمیہ میں ممبئی کی ٹیم بہت ہی خطرناک پردرشن کرتی ہوئی دکھائی دے سکتی ہے کیونکہ کچھ ہی دنوں میں میں واپسی کرنے کے لیے تیار ہو چکا ہوں اور ممبئی کی ٹیم میں جلد ہی شامل ہونے والا ہوں اور ویرودھی ٹیموں کے بلے بازوں کے ہوش اڑھانے والا ہو اور جس پرکار کی گیند بازی اس سمیہ ممبئی کی ٹیم بیکار طریقے سے کر رہی ہے اسی گیند بازی میں بہت ہی خطرناک صدار دیکھنے کو ملے گا اور جو بھی ٹیم ابھی ممبئی کو ہارا چکی ہے اسے ممبئی کی ٹیم اب بری طریقے سے ہارانے کے لیے بھی تیار ہو چکی ہے تو وہیں جسپرید بمرا کا فارم بھی اس سمیہ اس لیے دکھائی نہیں دے رہا ہے کیونکہ انہیں دوسری طرف سے کسی بھی گیند باز کا سہارا نہیں مل رہا ہے لیکن ہم میرے آ جانے سے مومنٹم شفٹ ہوگا اور ممبئی کی ٹیم کو شروعاتی وکٹ ملتے رہیں گے اور وپکشی ٹیم کو بہت ہی زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا اور ابھی تک ہوئی پانچ ہار کا بدلہ میں آ کر ضرور لوں گا دوستو زوفرا آرچر کے آنے سے ممبئی کی ٹیم کی قسمت بدلے کیا نہیں اس بات کا جواب ہمیں نیچے دیئے گے کومنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دنے بات